اس وقت ہمارے سامنے مرحلہ ہے نالج شیرنگ کا اب نالج شیرنگ کیا ہے کہ جب ہم نے ٹیسٹ نالج کو ہم نے ایکسپلیسٹ میں اس میں کنورٹ کر لیا یا ہم نے ایکسپلیسٹ نالج کو کوڈی فائی کر لیا تو اگلا جو مرحلہ ہے ایک نالج مینجمنٹ سائیکل میں وہ ہے شیرنگ اور ڈیسیمنیشن آپ دیکھئے کہ جب یہاں ہم نالج کو کیپچر کر لیتے ہیں تو کیپچر کے بعد اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ وہ نالج کیسا ہے اس کی ایکوالٹی کیا ہے اس میں سے کورسہ کارامد ہے اور کس طریقے سے کارامد ہے اور اس کے ساتھ جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے نالج شیرنگ اور ڈیسیمنیشن کا اب نالج شیرنگ میں کیا چیز آتی ہے کہ ویدہ ایڈوینٹ آف کمپیوٹرز اینڈ دا انٹرنیٹ اب یہ بات ہے کہ 1980s کی کہ جب پرسنل کمپیوٹرز یا جنہیں مایکرو کمپیوٹرز بھی کہتے ہیں وہ آفیس آفیس گھر گھر میں انڈویجولز کے پاس آگئے اور اس کے کچھ عرصے بعد انٹرنیٹ کی جو سرکسز ہیں خاص طور پر ورڈ وائڈ ویب یہ زیادہ کامن ہو گیا تو اس وقت یہ ایک کانسیپٹ ذہنوں میں بنا کہ جو لوگ انٹرنیٹ کے یوزر ہیں جو لوگ کمپیوٹر کے اچھے یوزر ہیں وہ انفرمیشن کے بہت اچھے سرچر ہوں گے اب سٹڈیز نے ثابت کیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے انفرمیشن کو سرچ کرنا جو کہ ریکارڈڈ فارم میں ہے یہ آسان نہیں ہے اس میں جو لوگ ہیں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انفرمیشن سیکنگ جو ہے خاص طور پر وہ عام طور پر جو ایمپلائیز کی جاب ڈسکرپشنز ہیں اس کا حصہ عام طور پر نہیں ہوتی لیکن ایمپلائیز کو یہ کام کرنا پڑتا ہے اور یہ سٹڈیز نے یہ بتایا کہ پندرہ سے پینتیس فیصد جو ٹائم ہے کسی ایمپلائیز کا وہ انفرمیشن سرچنگ پر لگتا ہے اور اتنا ٹائم لگا کے بھی ایمپلائیز جو ہیں وہ کتنے پرسنٹ سیکسیسفل ہوتے ہیں تو سیکسیس کا جو ریٹ ہے وہ فیفٹی پرسنٹ سے کام ہے کہ جو انفرمیشن وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ انفرمیشن جو ہے وہ کوڈڈ فارم میں یا کوڈی فائیڈ فارم میں یا ریکارڈ فارم میں وہ موجود ہے کسی ڈاکومنٹ کی شکل میں موجود ہے اس ڈاکومنٹ تک وہ کم کم پہنچ پاتے ہیں جس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایکسپلیسٹ نالج واز نوٹ ایزی تو فائنڈ اینڈ یوز سٹڈیز آلسو پائنٹ آؤٹ دیٹ لرننگ is a سوشل ایونٹ کہ جب لرننگ کرنی ہے اور وہ لرننگ اگر ڈاکومنٹ سے کرنی ہے تو ڈاکومنٹ کی فائنڈنگ اور اس کا یوز بہت مشکل ہے تو سٹڈیز نے یہ سیجیسٹ کیا کہ اس کو ایک سوشل ایونٹ بنایا جائے اس کو ایک سوشل ایکٹیوٹی بنایا جائے اور اس کے طریقے سے نالج کو شیئر کیا جائے اور انسان دوسرے انسان سے لرننگ کرے اور تکنالوجی آفرز a new medium through which employees who share professional interest problems and responsibilities can share knowledge اب تکنالوجی نے اس میں help کر دی پہلے کیا تھا کہ انسانوں کو ملانا آپس میں شیئرنگ کا موقع دینا ایک مشکل اور مہنگا عمل تھا لیکن تکنالوجی نے اس کو آسان بھی کر دیا اس کو سستہ بھی کر دیا this is through email groups discussion groups and other interactions in some sort of virtual shared work virtual shared work space that often refer to as a community of practice اب یہاں concept آیا community of practice کا کہ community of practice بنے اور اس میں virtual طریقے سے یا online طریقے سے knowledge کی sharing کی جائے اب یہ جو concept ہے community of practice کا یہ کیا ہے اس کی اس کی دو definitions میں نے یہاں نکل کی ہیں different author سے ایک ہے a group of people having common identity professional interest and that undertake to share participate and establish a fellowship آپس میں کچھ ان کا کام common ہوتا ہے interest common ہوتے ہیں اور وہ آپس میں رابطہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری definition کیا ہے a group of people along with their shared resources and dynamic relationships who assemble to make use of shared knowledge in order to enhance learning and create a shared value for the group ایک ایسا group کہ جس کے پاس ایک تو وہ خود انسان ہیں اور دوسری ان کے resources ہیں knowledge کے اور ان کے درمیان relationship ہے اور وہ آپس میں رابطہ کی ایک شکل کرتے ہیں اور رابطے میں وہ knowledge کو share کرتے ہیں اور پورے group کے لیے ایک value create کرتے ہیں اس knowledge کے ذریعے سے اب یہاں پہ دو اور concept ہیں جس کی بحث کی گئی ہے ہماری ٹیکس بکس میں وہ ہے information based اور اس کے الٹ ہے people based knowledge management اب information based جو knowledge management تھی وہ یہ تھی کہ tasted knowledge کو explicit کیا جائے اس کو record کیا جائے کسی document میں اور اس میں جو انسانوں کا آپس میں عمل دخل ہے وہ کم سے کم ہو جبکہ اس کے مقابلے میں people اور interaction based approach کیا تھی places a great deal of emphasis on knowledge sharing interactions which in today's organizations tend to be associated with communities of practice کہ communities of practice کے ذریعے سے انسان اپنے knowledge کو چاہے وہ explicit ہے چاہے explicit ہے اس کو وہ آپ میں directly share کریں without the help of any document without the help of any recorded means of knowledge اور اس میں ہوا کیا یہاں پہ approach آئی social constructivism کی یہ جو approach ہے to learning and knowledge transfer is much better suited to the discipline of game کہ knowledge management کے جو experts ہیں انہوں نے یہ suggest کیا کہ سارے knowledge کو record کرنے کی بجائے اس کو document کی شکل میں لانے کی بجائے انسانوں کی آپس میں interaction بڑھائی جائے جس کے نتیجے میں وہ knowledge کو share کریں اور اس سے کیا ہوگا کہ ایک بڑی amount جو knowledge کی ہے اس کو share کرنا آسان ہو جائے